دوستو پنجاب کنگز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دوہزار تیس کے پوائنس ٹیبل میں اچانک سے ہوا چونکانے والا بدلاؤ ممبئی اور چینے کے ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہی پر گجراد بینگلور اور لخنوں کی ٹیم بھی ہوئی حیران اور پریشان سوگٹی دوستو آپ سبی کا خماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کے ایک اور بہترین رومانچک مقابلے میں پنجاب کے ٹیم نے ممبئی کے ٹیم کو انتیم اوہر میں خرا کر پوائنس ٹیبل میں بڑی اچھال لگا لی ہے جی ہاں دوستو دو انکہ حاصل کر کے پوائنس ٹیبل کو پوری طرح سے تہس نہس کر کے رکھا ہے آخر پنجاب کی جیت کے ساتھ آئی پیل دوہزار تیس کے پوائنس ٹیبل میں کون کون سے چونکانے والے بدلاؤ ہوئے ہیں کون سے ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے کون سے ٹیموں کو نقصان ہوا ہے کیا ہے پورے سمی کرن پورے پوائنس ٹیبل کا وشلیشن آج کی اس برینڈ ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پنجاب کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور خومیٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل دوہزار تیس میں آپ کون سے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو جلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں ممبئی اور پنجاب کی بیچ کھیلے گئے تھریلر مقابلے کی شورٹ ہائلائٹ دوستو اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوہر کے پاری میں آنٹ ویکٹ کے نقصان پر دو سو چودہ رن بنائے تھے پنجاب کی ٹیم نے ممبئی کے سامنے جیت کے لیے دو سو پندرہ رنوں کا پہاڑ جیسا لکش رکھا تھا جی ہاں دوستو اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی انڈیلز کے ٹیم بیس اوہر کے پاری میں چھے ویکٹ کے نقصان پر دو سو ایک رن ہی بنا پائی جہاں ممبئی کے لیے کیمبرن گریڈ نے سٹھ سٹھ رنوں کی بڑی وسبوڑک پالی خیلے اس کے بوجود بھی پنجاب کی ٹیم اس مقابلے کو صرف تیرہ رن سے جیت گئی اور ممبئی کے ٹیم کو بہت ہی کم مارجن کے ساتھ اس مقابلے میں خار جھیڑنے پڑی حالانکہ دوستو خار خار ہوتی ہے ایسے میں ممبئی کی خار تو پنجاب کی جیت اور پنجاب کی جیت کے ساتھ پنجاب کو دو پوائنٹس ملے ہیں جس کے بعد پنجاب نے پوائنس ٹیبل میں اپنا ردبہ قائم کر لیا ہے آخر پنجاب کی جیت کے ساتھ کیا ہوئے ہیں بڑے بدلاؤ تو چلیے جان لیتے ہیں آئی پیل دوہزار تیس کا لیٹسٹ پوائنس ٹیبل سب سے پیرے دوستو بات کریں اس پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان اور روائلز کی ٹیم راجستان کی ٹیم نے اس ٹونامیٹ میں اب تک کل چھ مقابلے کھیلے ہیں چار میچس میں راجستان کو جیت ملی ہے دو میچس میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کے بعد کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ زیرو چار کا ان کا نیٹ نیٹ ہے نمبر دو کے ستان پر آتی ہے لخنوں سپر جنس کی ٹیم لخنوں کی ٹیم نے اس ٹونامیٹ میں اب تک کل سانت مقابلے کھیلے ہیں چار میچس میں انہیں جیت ملی ہے تین میچس میں لخنوں کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ چوون کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد نمبر تین کی ستان پر آتی ہے ہماری تھالا کی چننے سپرکینز کی ٹیم چننے کی ٹیم نے اس ٹونامیٹ میں اب تک صرف چھ مخابلے کھیرے ہیں چھ میں سے چار مخابلے چننے نے جیتے ہیں دو میجز میں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے 8 پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.35 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے وہیں دوستو بات کریں نمبر 4 کی ٹیم کے تو یہاں پر آتی ہے خاردک کی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم گجرات کی ٹیم نے سٹونامیٹ میں اب تک 6 مخابلے کھیلے ہیں چار میچس میں گجرات کو جیت ملی ہے دو میچس میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ اکیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے یہ تو رہی ٹاپ فور ٹیم ہے لیکن بات کریں نمبر پانچ کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم جہاں دوستو پرتی زنٹا کی ٹیم نے پوائنٹس ٹیبل میں دو انکہ حاصل کرتی ہے بڑی اچال لگا لی ہے پنجاب کی ٹیم نے اب تک اس ٹوڈ آمیٹ میں قل سات مقابلے کھیلے ہیں چار میچز میں پنجاب کو جیت ملی ہے تین میچز میں انہیں خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ سولہ کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کریں نمبر چھے کی ٹیم کے تو یہاں پر آتی ہے روائل چلنجرز پینگلور کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے اب تک اس ٹوڈ آمیٹ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تین میچز میں پنجاب کو بری طرح سے خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے چھے پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو مائنس 0.06 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد بات کریں نمبر سات کے ٹیم کے تو یہاں پر آتی ہے ممبئی انڈیس کی ٹیم جہاں دوستو خار کے بعد ممبئی کی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے ممبئی کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ میں اب تک کل چھے مقابلے کھیلے ہیں تین میچز میں انہیں جیت ملی ہے تین میچز میں ممبئی کو خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے چھے پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.25 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے خار کے بعد ممبئی کی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے اس کے علاوہ نمبر آٹھ کے ستان پر آتی ہے کولکتہ کی ٹیم جہاں دوستو ممبئی کی خار کے ساتھ کولکتہ کو بھی بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے کولکتہ کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں صرف دو میچز میں انہیں جیت ملی ہے چار میچز میں کولکتہ کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.21 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد نمبر نو کے ستان پر آتی ہے سنڈائز ہیدراباد کی ٹیم ہیدراباد کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں دو میچز میں انہیں جیت ملی ہے چار میچز میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.89 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد نمبر دس کی ٹیم کی بات کرے تو یہاں پر آتی ہے دلی کیپیٹلز کی ٹیم دلی کی ٹیم نے سٹوڈ آمیٹ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے پانچ میچز میں دلی کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد قل ان کے دو پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 1.18 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے دیکھا جائے تو یہاں پر دلی اور ہیدراباد کی ٹیم فیلحال پلی آب سے باخر ہوتے ہوئے نظرہ رہی ہے لیکن پتا نہیں سکتے کہ آنے والے میچز میں یہ ٹیمیں کس طرح کا پردیشن کرے گی پرفارمنس دے گے تو اسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس بار کا ایپیل کا خطاب جیتے گی آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اس ٹیم کا نام آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور لکھیں اس وڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں